کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لائی انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہے اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں ان کو گھوٹ پارٹیز پر نہیں بلائیں گے یہاں کرپ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لارہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا جاؤں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا بڑے بڑے صاحب عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہئے وہ نیلسن منڈالا تقریر کرے گا ہم ان کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں ہم پرطانی سٹلز ہیں وہ تو جی بکیگم پیلس پہ پیدا ہوئے تھا نا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے بچے باہر بیٹھ سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپے کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ آپ جب یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم کیا میں ایکزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے ہیں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوان یو جو ان کے پرائی منسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خود کشی کر لی کیونکہ اس نے پتا تھا معاشرے میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالیں گے پھول نہیں پھینکے گے کہ نیب سے باہر آرہ جی پھول پھینک رہے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹ کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بنی ہوتی ہے ایک عرب روپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ عرب روپے میں پاکی پیسہ ان کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر کرزے چڑھے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں یہ کرزے چڑھے کیسے ہیں کونسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے ایک مجھے قوم بتائیں ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقتوار کو سزا نہیں دیتا وہ طاقتوار جو مرضی کریں وہ بچھا اچھا وہ بدقسمتی سے ہے ان کو وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا وہ بچھا رہا غریب آدمی نے کوئی کسی کی بینس اٹھا لی کچھ وہ اس کا حال دیکھیں اور ان کی وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا